یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کی کم خوبصورت ہونے پر یا اس میں کوئی کمی ہونے پر اس کا اتنا مزاق بنایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ایک عام انسان سے ایک قاتل بن جاتی ہے اور اپنی راستے میں آنے والے ہر اس انسان کو دردناک موت دیتی ہے جس نے کبھی اس کا مزاق بنایا ہوتا ہے اس لڑکی کو ہر وقت اس کی کمی کا احساس دلایا جاتا ہے جس وجہ سے ہم اسے ایک عام لڑکی سے پاگل قاتل بنتے دیکھیں گے تو یہی سے ہم کہانی کی مین کریکٹر مینڈی نام کی کلڑکی کو دیکھتے ہیں جو دکھنے میں بہت خوبصورت تھی مگر اس کی ناکہ زیادہ ہی لمبی تھی جو اس کے سمیت کسی کو بھی پسند نہیں تھی مگر اس کی بواجود بھی اس کے اندر اتنی حمد تھی کہ وہ اپنے اندر کوئی بھی کمی محسوس نہیں کرتی تھی اور اس کی یہی چیز باقی لوگوں کو بہت کھٹکتی تھی اسی وجہ سے بار بار اسے اس کمی کا احساس کروایا جاتا ہے اس کا مزاق بنا بنا کر مینڈی تیار ہو کر اپنی آفیس کی پارٹی میں جا رہی ہوتی ہے جہاں اس کی گمنڈی بوس نے اپنے سبی ورکرز کو بلایا ہوتا ہے سب لوگ پارٹی کرنے کے لیے ایک لب میں جاتے ہیں اور جب مینڈی وہاں آتی ہے تو اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیاں اس کا مزاق بنانے لگتی ہیں مگر وہ پھر بھی ان کی باتوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے انسنا کر رہی تھی اس کے بعد انہیں شراب دی جا رہی ہوتی ہے جو کافی بڑے بڑے گلاسوں میں تھی اب لمبی ناک ہونے کی وجہ سے مینڈیو سویٹرز سے کہتی ہے کہ آپ ایسا کریں میری لئے شراب چھوٹے گلاس میں لے آئیں ایسے مجھے پینے میں مسئلہ ہوگا تب ویٹرز بجائے اس کی بات سننے کی اس کی ناک پر ہسنے لگتی ہے اور مزاق بناتے ہوئے کہتی ہے کہ میڈم یہاں پر چھوٹے گلاس ہوتے ہی نہیں ہیں اگر آپ کی ناک لمبی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کو اس میں ہی پینا پڑے گا اتنا کہہ کر وہ یہاں سے چلی جاتی اب اتنی بے اسی ہونے کی بات بھی میڈی ایک دم شانت ہوتی ہے اور خود کو سنبھالتے ہوئے جیسے وہ بڑے گلاسے شراب پینے لگتی ہے تو تب ہی اس کی دوست مزاق مزاق میں اس کے سر پر مار دیتی ہے جس سے شراب میڈی کی کپڑوں پر گر جاتی ہے جس سے صاف کرنے وہ واش رو میں چلی جاتی ہے جب وہاں بھی اس کے ساتھ کام کرنے والی باقی لوگ آ کر اس کا مزاق بنانے لگتے ہیں اور الگ الگ طرح سے پریشان کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے اور وہ تنگ آ چکی تھی اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ اس کا گھر جانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ اسی لگ رہا تھا کہ گھر میں بھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوگا وہ یہاں سے سیدھا جاتی ہے اپنی بہن کے پاس جو پہلے سے اس کی سارے پریشانیاں کو جانتی تھی اور مینڈی کا کافی دھیان رکھتی تھی اس کا کبھی مزاق نہیں بناتی تھی بلکہ وہ تو اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری ناکیں سرجری کروا سکتی ہوں تمہیں ایک بہتی اچھے اور سستی سرجن سے ملوا سکتی ہوں لیکن کیونکہ مینڈی کو سرجری کروانے سے ڈر لگتا تھا تو وہ اسی منع کر کے اپنے گھر آ جاتی ہے وہ ایک عورت کے ساتھ کرائے کے گھر پر رہتی تھی اور یہ عورت بھی بلکل مینڈی کی بوس جیسی تھی ہر وقت اس کا مزاق بناتی رہتی تھی پریشان کرنے کا اسے کوئی موقع نہیں چھوٹی تھی اس وقت بھی وہ کچھ ایسے کر رہی ہوتی ہے مگر مینڈی بھی چاری اسے کچھ نہیں کہتی اور اپنا کام ختم کر کے سونے چلی جاتی ہے اب ایسے کر کے اس کی زندگی گزر رہی تھی پریشانیوں میں دوسروں کی باتوں کو سہ کر ایک دن جب وہ اپنی آفیس جاتی ہے تو وہ عامق لڑکے کو دیکھتی ہیں جو دل ہی دل میں مینڈی کو پسین کرتا تھا مگر اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی آفیس پوائنٹے ہی مینڈی کو اس کی بوس بلا لیتی ہے وہ اسے کافی بنانے کا کہتی ہے اور ساتھی اسے کافی بھی عزت بھی کرتی ہے پھر جب وہ کافی بنا رہی تھی تو اس کے ساتھ کام کرنے والے لڑکیاں اس کا مزاق بنانے لگتی ہے مگر وہ اس چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی بوس کے لیے کافی بنا کے چلی جاتی ہے اور اس کے سامنے کافی عزت سے رکھ دیتی ہے لیکن ابھی بھی اس کی بوس بجائے اس کی تعریف کرنے کے اسے بھی عزت کرتی رہتی ہے اب اتنی بیستی ہونے کے بعد جب وہ گھر آتی ہے تو اس کی ساتھ والی عورت بھی بلکل ویسے سلو کرتی ہے اس کے ساتھ تب ان سب سے پریشان اور دکھی ہو کر مینڈی کافی رونے لگتی ہے اور اب آخر کار وہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اپنی ناکی سرجری کرواہ کر رہا ہوں اسی لیے اگلی صبح ہوتے ہی وہ اپنی بہن کی پاس جاتی ہے اور اسے اور سرجن کا نمبر اور پتہ مانگتی ہے جس ان پہلے تو اس کی بہن کافی حیران رہ جاتی ہے مگر آخر کار وہ سرجن کے بارے میں اسے بتا ہی دیتی ہے پوراں ہی بعد مینڈی اس سرجن کے پاس پہنچ جاتی ہے جہاں وہ اس کی ناکوں پہلے دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تمہاری ناک ٹھیک ہو سکتی ہے میں اسے ٹھیک کر دوں گا تو تم ایسا کرو سرجری کے لیے رات کو آ جاؤ جب یہ سن وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اور گھر آ کر رات ہونے کا انتظار کرنے لگتی ہے اب یہاں ہمیں اس سرجن کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی ڈاکٹر یا ڈگری والا سرجن نہیں ہے بلکہ یہ سب تو وہ پیار کانونی طریقے سے کر رہا ہوتا ہے اب رات ہوتے ہی جیسی مینڈی اس کے پاس پہنچتی ہے تو اس وقت وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ اس کا ریکارڈ بن گیا تھا کہ چاہے جیسی بھی سرجری ہو ہمیشہ اس نے کامیاب کی تھی کسی بھی سرجری میں کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوا تھا اب مینڈی کو بیٹ پر لٹا کر پورے دل سے اس کی سرجری کرنے میں لگ جاتا ہے وہ اسے بیوشی کا انجیکشن دے کر اپنا کام شروع کرتا ہے مگر تب ہی ادھر دو گنڈے آ جاتے ہیں اور سرجن کو دمکانے لگتے ہیں جب یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ سرجن نشہ کرنے کا بہت عادی تھا جس وجہ سے وہ کافی کرزدار تھا انہی لوگوں میں یہ برے لوگ بھی تھے جن سے کچھ پیسے سرجن نے لے رکھے تھے اور اب وہ اسے اپنے پیسے واپس لینے آئے تھے سرجن انہیں کچھ پیسے دے کر یہاں سے جانے کا کہتا ہے اور یہ بھی کہ بہت جل میں آپ کی سارے پیسے لٹا دوں گا ابھی اتنے ہی رکھئے کیونکہ میرے پاس اس سے زیادہ نہیں ہے مگر وہ لوگ اس کی بات نہیں سنتے کیونکہ وہ تو اسے سبق سکھانا چاہتے تھے ان میں سے ایک آدمی تو سرجن کو پکڑ لیتا ہے جبکہ دوسرا آتا ہے مینڈے کے پاس جہاں وہ بھی ہوش پڑی تھی اسے کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ اس کی آس پاس یا اس کے ساتھ کیا ہو رہا وہ آدمی اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا کر ازار لیتا ہے اور خودی اس کی سرجری کرنے لگتا ہے حالانکہ سرجن اسی منع بھی کرتا ہے مگر وہ ایک نہیں سنتا وہ ایک چاکو لے کر اس کی پوری ناں کی کار دیتا ہے جبکہ دوسرا آدمی سرجن کو کافی بری طرح سے مارتا ہے ایسا کرنے کی بعد دولوں یہاں سے چلے جاتے ہیں اب سرجن جیسے دیسی کچھ کو سنبھالتا ہے اور مینڈے کی پاس آتا ہے اسے دیکھنے کے لیے جیسے ہی وہ اس کی چہرے پر سے کپڑا ہٹاتا ہے تو وہ ٹرڑ جاتا ہے اس کی ہوش ہوٹ جاتے ہیں کیونکہ اس گنڈے نے بڑی عجیب طرح سے اس کی ناک آٹی تھی اور دور وہ ناک کو اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا یہ دیکھ سرجن کافی ٹرڑ جاتا ہے اور اپنا سارا سامان پیک کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ یہ شہری چھوڑ کے جانے والا تھا کیونکہ اسی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مینڈی مر چکی ہے اور صبح ہوتے ہی پولیس اسے پکڑ لے گی اب مینڈی کو ایسے بھی ہوش پڑے دو دن ہو چکی تھی پھر جیسے اسے ہوش آتی ہے تو وہ سرجن کو آوازیں لگانے لگتی ہے مگر ظاہر ہے وہ تو یہاں سے جا چکا تھا وہ تھا ہی نہیں تو وہ خود ہی وہاں سے اٹھ کر آس پاس اسے دیکھنے لگتی ہے اس کے سامنے تب ہی ایک شیشہ آ گیا تھا جیسے وہ اپنا چیرہ اس میں دیکھتی ہے تو کافی دند رہ جاتی ہے وہ ڈر بھی گئی تھی کیونکہ اب تو ناک اس کی چیرے پر تھی ہی نہیں تب ہی وہ اپنے پاس پڑی میڈیکل باکس میں سے پٹی لیتی ہے اور اپنی ناک پر لگا کر اپنے گھر آ جاتی ہے اسی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ساتھ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا وہ گھر آ کر اپنے ساتھ رہنے والی عورت سے مدد مانگتی ہے مگر وہ تو اس کی بری حالت دے کر کافی ڈر گئی تھی اور فورن ہی اسے گھر سے نکل جانے کا کہتی ہے مینڈی اسے کافی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے سامنے گڑ گڑانے لگتی ہے کہ پلیز میری مدد کر دو لیکن وہ ابھی بھی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوتی اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اس وجہ سے مینڈی کو اتنا گصہ آ جاتا ہے کہ وہ چاکو اٹھا کر سیدھا اس کی پیٹ میں گصہ دیتی ہے اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ موکی پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے اب ایسا کرنے سے مینڈی کو کافی مزہ آیا تھا کیونکہ یہ عورت بھی تو اس کا مزاق بنا رہی اپنا بدلہ لے کر تو اس کی سر پر جیسے کھون سوار ہو گیا تھا اسے سکون مل رہا تھا ساتھی ان لوگوں پر بھی گصہ آ رہا تھا جنہوں نے مینڈی کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا تھا اسی پریشان کر کر کے اس کا مزاق بنا کے اور ان پر بھی جو اس کی اس حالت کا ذمہ دار تھے انہی لوگوں میں وہ اپنی بہن کو بھی سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی میری اس حالت کی ذمہ دار ہے کیونکہ سرجن کے پاس اسی نہیں بھیجا تھا اور بہوش ہونے کی وجہ سے وہ تو جانتی نہیں تھی کہ اس کی ایسی حالت کیسے ہوئی اسی لئے وہ سیڈہ اپنی بہن کی گھر جاتی ہے جہاں وہ نہ آ رہی تھی مینڈی اسے بہوش کر دیتی ہے اور پھر جیسے اسے ہوش آتی ہے تو اپنی بہن کو شیشہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو آج میں نے تمہارا چیرہ بھی بگاڑ دیا تمہارے چیرے کو کاٹ کر جیسا تم نے میرے ساتھ کروایا یہ کھیتی وہ اپنی بہن کی سر کو پکڑ کر گھما دیتی ہے جس سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور فوراں ہی اس کی موت ہو جاتی ہے ایسا کرنے کی بات وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اب کیونکہ اس نے اپنی بہن اور اپنے ساتھ والی عورت کو مار دیا تھا پولیس کو اسی پر شک ہونا تھا اور وہ پکڑی جاتی تب وہ رات گزارنے کے لیے جاتی ہے ایک پارک میں جہاں وہ شراب پی کر سو جاتی ہے اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے سامنے کافی سارے لوگوں کو پاتی ہے جہاں پہلے تو وہ ڈر جاتی ہے مگر پھر ان سے پوچھتی ہے کہ آپ لوگ کون ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے چور ہیں اور ہمیں تمہیں یہاں اٹھا کر لائے ہیں درسل ان لوگوں کو مینڈی کی ایسی حالہ دیکھ کر اس پر ترس آ رہا تھا اور وہ اس کی مدد کرنا چاہ رہے تھے وہ یہاں مینڈی سے کافی سارے سوال کرتے ہیں جن پر مینڈی انہیں سب کچھ بتا دیتی ہے اس کے بعد وہ اسے ایک ماسک دیتے ہیں جسی جیسے مینڈی پہنتی ہے اسے الگی طرح کی خوشی محسوس ہونے لگتی ہے وہ بغیر کچھ کہیں خوشی خوشی کسی بچے کی طرح کورتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اب وہ یہاں بن گئی تھی ایک پاگل کاتل اگلی دن وہ اسی ماسک کو لگا کر اپنے آفیس جاتی ہے کیونکہ وہ درسل آج اپنے مقصد کے لیے آئی تھی بدلہ لینے جہاں سب سے پہلے وہ جاتی ہے کاؤنٹر پر بیٹھے لڑکی کے پاس وہ اس کی گلی میں پین کو سا کر مار دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے سامنے آنے والی ایک ورکر کے چہرے پر چاکو سے کٹ مار دیتی ہے اور بعد میں اسے جان سے ہی مار ڈالتی ہے اس کے بعد جیسے ایک دوسری ورکر اس کے سامنے آتی ہے تو سیدھا وہ چاکو اس کی پیٹ میں دیئے مار دی ہے اور اسے بھی اپنے راستے سے ہٹا دیتی ہے اس کے بعد وہ باقی کی ورکرز کے پاس جاتی ہے سبق سکھانے جنہوں نے کبھی اس کا مزاق بنایا تھا وہ ایک کو آ کر پیچھے سے پکڑ لیتی ہے اور بعد میں پٹک پٹک کر اسے مار دیتی ہے ایک کو پیچھے سے آ کر اس میں چاکو گوسا دیتی ہے چاکو اس نے کافی اندر تک گوسایا تھا جسے فوراں ہی اس کی موت ہو جاتی ہے اب شامتہ جاتی ہے ایک دوسری کی وہ ایک بیوائز سے اس کے چہرے پر پہلے تو کرنٹ لگاتی رہتی ہے اور بعد میں اسے بھی بڑی بیرہمی سے مار دیتی ہے پیور دوسری کی بند میں جا کر ایک ورکر کو گلے سے پکڑ لیتی ہے وہ اسی دروازے کی ساتھ لگا کر اس کا گلہ گھوٹ کر سانس بند کر دیتی ہے اور اس کی بھی جان لے لیتی ہے ایسا کرنے سے اسے مزہ بھی آ رہا تھا اور سکون بھی مل رہا تھا کیونکہ یہی وہ سارے لوگ تھے جو اس کا مزاق بناتی تھے اور اس کی ایسی حالت کی ذمہ دار تھے کیونکہ اگر وہ اسے پریشان نہ کرتے تو وہ سرجن کے پاس نہ جاتی اور آج اس کی ایسی حالت بھی نہ ہوتی آفیس میں سب سے بدلہ لینے کے بعد وہ اس کلوگ میں جاتی ہے جہاں سب اس کا مزاق بناتی تھے وہ ایک آدمی کے اندر لگڑی کی سٹیک گھسا کر اسے مار ڈالتی ہے پھر باقیوں کو بھی وہ ایک کے بعد ایک کر کے مار دیتی ہے ایسا کر کے اسے بے حدی خوشی مل رہی تھی اس کے بعد اس کے سر پر لوگوں کو مارنے کا اتنا جنون سوار ہو گیا تھا کہ سبھی لوگوں سے اپنے دشمن لگ رہے تھے وہ باہر آ کر ایک آدمی کو بھی بڑی بے رحمی سے مار دیتی ہے کیونکہ گھسا اسے اس بات کا بھی تھا کہ آخر کیوں اس دنیا میں صرف خوبصورت لوگوں کی اہمیت ہے اگر کوئی کم خوبصورت لگتا ہے تو لوگوں سے جینے نہیں دیتے اسی لئے وہ اب باقی لوگوں کو بھی کافی تڑپا تڑپا کر مار رہی تھی کیونکہ لوگ جب در سے تڑپتے تھے تو اسے کافی خوشی ملتی تھی جیسے وہ کلڑکی کو برند کر کے اس کے اندر ڈریل مشین گھسا دیتی ہے اور کافی بھیانک موت اسے دیتی ہے پھر وہ بلیڈ والے کتیار اٹھا کر ایک آدمی کے اندر گھسا دیتی ہے ایسے ایک لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر اس کا مکمور میں گھسا کر اسے بھی مار دیتی ہے اس کے علاوہ وہ اپنے چاگو کی دھار کو تیز کر کے دو تین لوگوں کو اور مار دیتی ہے صرف یہی نہیں بلکہ تیر کمان سے بھی نشانے لگا لگا کر وہ لوگوں کو مار رہی تھی وہ اتنی پاگل بھی رحم بن چکی تھی کہ لوگ اسے جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے اب ایسے کرتے کرتے بدلہ لینے کی آر میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا خاص طور پر خوبصورت لڑکیوں کو وہ انہیں اتنا بدصورت بنا دیتی ہے کہ انہیں مارنے کی ضرورتی پیش نہیں آتی کیونکہ جب وہ لڑکیاں کتھ کوئی شیشے میں دیکھتی تھی تو خود ہی اپنی جان لے لیتی تھی کسی لڑکی کے چرے کو اس نے جلا دیا تھا تو کسی کے چرے پر کٹ کے نے شان مار دیئے تھے کسی کے چرے کو زخمی کر دیا تھا تو کسی کا چرہ ڈیزائن بنا کر بدصورت کر دیا تھا اب اس نے اپنے سارے دشمنوں کو ختم کر دیا تھا سوائے ایک کے اور وہ تھی اس کی بوس کیونکہ جس دن وہ اپنی آفیس میں سب لوگوں کو مارنے گئی تھی تب اس کی بوس آفیس میں نہیں تھی اور اب اس کی بوس چھٹیاں گزارنے اپنی دو دوستوں کے ساتھ جنگل میں آئی ہوئی تھی اس کی فورانی بات مینڈی بھی یہاں پر پہنچ جاتی ہے وہ بوس کی ایک دوست کے پیٹ میں چھٹی گوسا کر اسے مار دیتی ہے جدی ایک بوس اور دوسری دوست وہاں سے بھاگنی لگتی مگر جلد ہی مینڈی اسے دوست کو بھی پکر لیتی ہے وہ کلاری سے اس کی پیر کو کاٹ کر اسے ہی کھانے کے لیے دیتی ہے مگر جب وہ ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے تو مینڈی کلاری سے اس کی گردنی اڑا دیتی ہے جس کے بعد بہت جل وہ اپنی بوس کے پاس پہنچ جاتی ہے مینڈی اسے سب سے خطرناک موت دینا چاہتی تھی کیونکہ اس کا سب سے دیدہ مزاق اس کی بوس ہی اڑاتی تھی وہ پہلے تو اس کے ہاتھ پاؤں کو بان دیتی ہے اور بعد میں گاز کاٹنے والی کینچی کو اس کے پیٹ میں ہی گوسا دیتی ہے جس سے اس کی آنتیں ہی باہر آ جاتی ہیں اور بڑی ہی بری طرح سے اس کی موت ہو جاتی ہے وہ تو بے رحمی کی حیدی پال کر دیتی ہے کیونکہ اس کی آنتیں باہر نکال کر وہ اس سے کھیلنے لگتی ہے جیسے اسے لے کر وہ گودنے لگتی ہے جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اب بری طرح سے پاگل قاتل بن چکی ہے مگر اب اپنی بوس کو مارنے کے بعد اسے الگی کشی ملتی ہے جیسا کہ اس کا کوئی بڑا مشن پورا ہو گیا ہو جس کے بعد وہ ایک ماہر سرجن کو کال کرتی ہے اور اس کی پاس جاتی ہے جہاں وہ سرجن اس سے وعدہ کرتی ہے کہ میں تمہاری ناک ٹھیک کر دوں گی اس کے بعد کہانی میں تین مہینے گزر جاتے ہیں جہاں مینڈی خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی اور اس کی ناک اب کافی خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ اس سرجن نے اس کی کامیاب سرجری کر دی تھی اب یہ دیکھ کر تو اس کی کشی کا کوئی ٹکانہ ہی نہیں رہتا کیونکہ اس کی ایک کمی بھی آج پوری ہو گئی تھی جس کی بعد وہ اسی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے زنگی گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے جو اسے پسند کرتا تھا کیونکہ اس نے مینڈی کو اس کی بدصورتی میں بھی پسند کیا تھا مینڈی خوشی خوشی اس لڑکی کے ساتھ چلی جاتی ہے اب اس کہانی کا کڑوا سچھ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیشت کم خوبصورت انسان خود کو کم تر نہ سمجھی لیکن سامنے والا انسان اس کا اتنا زیادہ مزاق بناتا ہے کہ پھر اس انسان کو اپنے اندر وہ خامی وہ خرابی نظر آنے لگتی ہے پھر جو وہ انسان اپنے اس کمی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا تو وہ دوسروں کی جان پر بن چاہتی ہے جیسے مینڈی کو اسے اتنا پریشان کیا گیا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی سے پاگل قاتل بن گئی اور نہ جانے کتنے لوگوں کی اس نے جان لے لی اسی لیے ہمیں بھی اس انسان کی شکل صورت کو برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کا انجام ہمارے لیے کبھی بھی برا ہو سکتا ہے اسی میسیج کے ساتھ ہی یہ کہانی در ہی ختم ہو جاتی